جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا گیا تو ان کے لئے دودھ لایا گیا جیسے ہی آپ نے دودھ بیا تو وہ آپ کی پسلیوں کے زخم سے بہنکلا طبیب نے ان سے کہا اے امیر المؤمنین وسیعت پرما دے آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلائیا اور کہا کہ حضیبہ بن الیمان کو میرے پاس کو بلاؤ حضیبہ بن الیمان حاضر ہو گئے یہ وہ صحابی ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی پہرس عطا کی تھی اور ان ناموں کے بارے میں اللہ واقع اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضیبہ بن الیمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جبکہ خون ان کی پسلیوں سے بہ رہا تھا کہ اے حضیبہ بن الیمان میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے ناموں میں لیا ہے یا نہیں یہ سن کر حضیبہ بن الیمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پرمایا یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتا آپ نے پھر پوچھا خدا کے لیے مجھے اتنا بتا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام شامل کیا ہے یا نہیں حضیبہ بن الیمان کی ہچکی بن ہو گئی اور کہتے ہیں اے عمر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کولتا اور وہ بھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کا نام شامل نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ دنیا میں میرے لیے ایک چیز باقی رہ گئی ہے حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا ہے اباجان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرمایا بیٹا میں جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دپن ہونا چاہتا ہوں لہذا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ ان سے یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین عمر بلکہ کہنا کہ کیا آپ عمر کو اپنے ساتھیوں کے قدموں میں دپن ہونے کی اجازت دیتی ہے کیونکہ آپ اس گھر کی مالکن ہے تو ام المؤمنین نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے تیار کر رکھی تھی لیکن آج میں اسے عمر کے لیے ترک کرتی ہوں عبداللہ ابن عمر شادہ و فرحہ واپس آئے اور عرض کی اجازت مل گئی ہے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رخصار مٹی پر پڑا ہے تو انہوں نے آپ کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور پرمایا کہ کیوں تم میرا چہرہ مٹی سے بچانا چاہتے ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اباجان لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کاٹے ہوئے پرمایا کہ اپنے باپ کا چہرہ مٹی سے لگنے دو بربادی ہے عمر کے لئے اگر کل اللہ پاک نے اسے نہ بخشا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو یہ وسیعت پرما کر موت کی آغوش میں چلے گئے اے میرے بیٹے میری میت مسجد نبوی میں لے جانا اور میرا جنازہ پڑھنا اور حضیبہ بن یامان پر نظر رکھنا اگر وہ میرے جنازے میں شرکت کرے تو میری میت روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانا اور میرا جنازہ روزت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھ کر دوبارہ اجازت طلب کرنا اور کہنا اے ام المؤمنین آپ کا بیٹا عمر یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین ہو سکتا ہے میری زندگی میں مجھ سے حیاء کی وجہ سے اجازت دی گئی ہو اگر اجازت مرحمت پرما دی تو دپن کرنا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دپن کر دینا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حزیبہ بن یامان پر تھی وہ کہتے ہیں کہ میں حزیبہ بن یامان کو ابباجان کی نماز جنازہ پر دیکھ کر بہت خوش ہوا رحم جنازہ لے کر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے دروازے پر کڑے ہو کر میں نے کہا اے ہماری ماں آپ کا بیٹا عمر دروازے پر ہے کیا آپ تدپین کی اجازت دیتی ہے ام المؤمنین نے جواب دیا مرحبا یا عمر عمر کو اپنے ساتھیوں کی ساتھ دپن ہونے پر مبارک ہو ام المؤمنین نے اپنی چادر سمیٹی اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل آئی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم اللہ پاک راضی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے زمین کا چپا چپا جن کے عدل کی گواہی دیتا ہے جن کی موت سے اسلام یتیم ہو گیا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری دی ہو پھر بھی اللہ کے سامنے حساب دہی کا اتنا خوب ہمارا کیا بنے گا